موسیقی اسلام علیکم دیو سٹوڈائنٹس میں آپ کا تیجے پھلال ویلکم کرتا ہوں آپ کو اداپ ٹیم کی کلاس سنبر ٹونٹی کے اندر آج کے کلاس کے اندر ہم میں دیکھنا ہے کروما کی کو کس طرح یوز کیا جاتا ہے اگر آپ کوئی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں جو کہ گرین سکرین کے اوپر ہے تو اس کے اندر ہاں اپنا جو بیگرون ہو تو اس کو کیسے ریموف کر سکتے ہیں اکثر یہ کام زیادہ تر موویز ویرہ کے اندر یوز کیا جاتا ہے اور اکثر یہ کام یوٹیوبرز بھی کرتے ہیں کہ جن کا گھر کچھ زیادہ اچھا نہیں ہوتا یا سیٹاپ اچھا نہیں تو وہاں پہ پھر وہ اپنا پیچھے گرین سکرین یوز کرتے ہیں یا گرین کپڑا یوز کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ کوئی سب ایک بیگرون لاکھ اس کے پر جو انا کو سیٹ کرتے ہیں تو اب ہم نے یہاں پہ آج کی کلاس میں بسکرین ہوئی ہم نے دیکھنا ہے کہ اگر ہم گرین سکرین پر ویڈیو ریکارڈ کرتے ہیں یا آپ کو کوئی دیتا ہے ویڈیو آپ اس کو کیسے گنورٹ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے کیسے نیا ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں یہاں پہ مروس ویڈیو ہے یہ سیمپل مجھے ایک ہی ویڈیو ملا تھا کافی مشکل سے جو کہ کوپی ریٹ فری تھا تھا اب یہ ویڈیو آپ کو سمجھا دوں گا کہ کس طرح یوز کرتے ہیں کروما کی تو آپ اس طرح کنسپٹس کلیر ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کو میں پلے کرتا ہوں دیکھیں اس کے اندر جس دو فٹ بالز ہیں تو یہ ایسے روٹیٹ ہو رہے ہیں ٹھیک ہے گھوم رہے ہیں دونوں یہ بسکلی گرین سکرین کو پر ریکارڈڈ ہے یعنی یہ گرین پیچھے ان کا بیگرون ہے میں چار ہوں ان کو ریموو کر اس کا جو بیگرون ہے گرین اس کو ختم کر کے ایک پیچھے نیا بیگرون دوں ایسے اگر یہاں پہ کوئی اور ویڈیو ہوتی جہاں پہ کوئی بندے ہوتے تو طرح آپ کے کنسپٹس زیادہ اچھی سے کلیر ہوتے ہیں بڑ مجھے ملا نہیں ہے اس وجہ جہاں پہ ابھی میں فیلال کیلئے آپ کو اسی ویڈیو کو بنا کر دکھا رہا ہوں تو یہاں پہ ابھی فیلال ایسے کریں کہ ہم اس ویڈیو کو لا رہے ہیں پہ drag کرتے ہیں اور اپنے ڈائیم لین کو پر لیں اس کے بعد یہاں پہ کر دیں کیپ سیکونس سیٹنگ کیونکہ اس کے جو سیکونس سیٹنگ آٹومیٹکلی سے چینج کر دے گا اور اس کے بعد آنے کے بعد ہمیں یہاں پہ ایک عدد فوٹو چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ میں اس کے اندر فوٹو ایمپورٹ کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو دکھا دوں اس کے بعد ہم نے آگے نیکس میں گیا کرنا ہے تو یہاں پہ ہمیں ڈبل کلک کر رہا ہوں پڑھ کر رکھ کی ہے یہاں پہ میں ایک پکٹر wyn published سید این پر hijاط کی پھر نہیں رکھ دیں ٹھیک ہے ہم نے ڈبلو کو چاہیے اپنا wide Girl پھر رکھ گئی اس کے واپنے میمیم مطرب لیں میں ڈبلغ کے لائے اسکو پڑھ گیا اور اس کے بعد میں ایمس نیچے part کیا کر دیا ہے ایک ہم Hersung چیننگ کرتی ہے اور اس کے بعد ہم تو ہم نے کرنا کہا پہ حلیلہ بنیساء خروما کی ایک اضافی لیا ہے اس کے لیے ہم جائے گے وینڈو کے اندر اور وہ جانے کے بعد آپ کو یہ ایفیکس والا پینل ہون کرنا چاہاں پہ ہمارا آرے ڈیو یہ عن ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہون ہونا تو آپ دینے آپ پہنے وینڈو میں جانا ہے اور ہمارا پاس دیکھیں یہ ایفیکس کا پینل ہے shift f7 کے ساتھ آپ کو یہ ایفیکس کا اندر کرنا ہوگا اور انکرنے کے بعد یہاں پر ہمارے پاس شرح سارا ویڈیو افیکٹس ویڈیو ٹرانزیشن آڈیو افیکٹس اور اس طرح کے بہت سارے جوہنا افیٹس دکار ہے ہاں پی بھی ویڈیو ٹرانزیشن سوارا اس کے بعد یہاں پر دیکھ ہم نے جانا ویڈیو افیٹس کے اندر اور یہاں پر بھی بہت سارے دکار رہے ہیں آجاز ٹیبلر ہے چینلس ہے کلر کرکشن ہے اور وہاں پر میں جوانا دیکھنے کو مل رہے ہیں اب نکر کرنا ہم نے جانا کی ان کے اندر یہ دیکھیں کی انک ٹھیک ہے آپ نے اس کو آن کرنا ہے اور اس کے اندر بھی پر ہمارے پاس بہت سارے آجاتے ہیں الفا جوانا ایڈرس آجاتا ہے کلر کی آجاتی ہے اور ایمیج جوانا آجاتا ہے اس طرح بہت سارے اس کے اندر دیوئے ہیں ہم نے سب سے لاس میں چل جانا ہمارے پاس دیکھیں آپشن آرہے ہیں ہم اس کو یہاں سے سلیک کرنا اور ڈرائگ کر کے لے جانا اپنی ویڈیو والے پسیشن کے اوپا جا کے ڈROپ کرنا ہے جو ہر ایک اوپا کچھ فرق فیل نہیں ہوں جیسے پہلے ہے ویسے ہی ہے اس کے لئے پر یہاں پر کل کرنا ہے اور اپنے یہاں پر چلی جانا ہے اپنے ایفکس کنترول کے اندر ایفکس کنترول کے اندر تو یہاں پر دیکھیں ہمیں دکھا رہا ہے اگر ایفکس کنترول نہیں ہے ہے آپ ونڈو بنًا جا کے اس کو آن کر سکتی اگر آپ سپیسس میں جائیں یہاں پہ آپ کو یہ دیکھیں افیکس کا وعلہ پینل آن ہے آپ کو جا کے آپ persistent لات کر سکتے ہیں اس لکھا آپ کو روزی خاصی کے خلف مکمل کریں sık لازمی ہے کیونکورا ہے یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس سیکال کروما کی کروما کی ہم نے یہاں پہ ہم نے بتا رہا کہ ہم نے بتا رہا کہ ہم نے بتا رہا کہ یہاں پہ کی کلر کیا ہونا چاہیے یعنی اس کا جو کلر ہے ہم نے اس کو بتا رہا کہ اس کا جو کلر ہے اس ٹائم گرین ہے اس ٹائم در بلیک سیلیکٹڈ ہے آپ یہاں پہ کلک کرنا ہے یا یہاں پہ دیکھیں چھوٹا سا آئی ڈروپر آ رہا ہے آپ اس کو اس کو کلک کریں اور یہاں پہ علاقے آپ کلک کریں دیکھیں آٹومیٹکلی اس نے جو کلر پک کر لیا تھا گرین آپ دیکھیں اس کا جو بیڈیو پیچھے سارا سارا ریموو ہو چکے ہیں اور یہ بلکل پرفیکٹ طریقے سے ہوا دیکھیں ہمارا چھوٹا سی کلپ ہے اس لیے جلی سے جلی سے اگین اگین ریپیٹ ہوتا جا رہا ہے دیکھیں تو اس طرح کر کے آپ اس کو جو بیڈیو کلپ ہے وہ بہت ہی چھوٹا ہے اور اس وجہ سے ہی ہمیں تھوڑا سا دیکھا رہا ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا جو فوٹو اس کا ڈیوریشن کو بڑھاتے ہیں ایسا کور کریں اس کو اور دوسرا اس کا جو ویڈیو ہے اس کا بھی ہم نے یہاں پہ ایک اور کام کرنا ہے کہ اوپر ہمارا جو ویڈیو ہے اس کا ڈیوریشن ہمیں چیک کرنا ہے کہ یہ پاندھرا پاندھرا منٹ کا بناوا ہے یعنی بہت بڑھا جو اس کا ویڈیو ڈیوریشن ہے میں اس کو دوبارہ سے یہاں پہ ڈیوریشن کرتا ہوں اور یہاں سے میں کچھ منٹ کیلئے آتا ہوں یعنی کچھ سیکنڈس کیلئے آتا ہوں یعنی سٹارٹ سے میں مارکن کرتا ہوں اور اس طرح یہاں پہ تھوڑا ساگل آکھیں تقریبا آٹھ سیکنڈ کی میں یہاں سے اس کو کٹ کر لیتا ہوں یہاں سے مارک آؤٹ کرتا ہوں اور یہاں سے میں جسٹ ویڈیو ڈریکر کے لیے آتا ہوں یہاں پہ میں نے وی ٹو کی اوپر چھوڑ دینا ہے یہاں پہ میں نے وی ٹو کو پر رکھا اور اس طرح یہاں پہ ہمارا فوٹو آ جائے گا اس کی نیچے ہم نے رکھ دینا ہے اور اب ہم نے ونس اگین وہی کام کرنا ہے الٹر کی اٹھا کے اس کو اوپر ڈالنا ہے اور ہم نے چلے جانا ہے یہ ایفیکس کنٹرول کے اندھے اور یہاں پہ جا کے ہم نے کلر پک کرنا ہے اگر آپ اس کو پلے کریں تو اس کو میں اٹھا کے پیچھے کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دو دو فوٹوز ایڈ ہوگی ان دونوں کو سلیک کر لیں اور ڈریک کر کے پیچھے لے جائیں تو یہاں پہ اس کو میں چھوٹا کر رہا ہوں اس کو ڈریک کر کے اور ان دونوں کو اٹھا کے میں بلکل لاس پہ سٹارٹ میں نہیں لے کے جا رہا ہوں یعنی ابھی وہ آگئی گیا ہے اس کو اٹھا کے بلکل zero بھی لے جائیں اور اس کو جو background اس کو میں ڈریک کر کے بڑھا کروں سیم اتنا کہ جتنا کہ ہمارا یہ ویڈیو کے لئے پہ یہاں اس کو میں بڑھاتا ہوں یہاں سے دیکھیں اب برابر ہوگے دونوں اب اگر آپ اس کو جا کے run کریں تو دیکھیں اس کے پیچھے اس کے پیچھے دیکھے background جو انا آگے آٹومیٹکلی اس کے پیچھے کوئی سا بھی background ہو سیتا ہے میں نے ابھی ایسے ڈمی بھی چل لی ہے اور یہاں پہ آٹ کر دیا ہے اور دیکھیں ان کا background کے ہاتھ تک perfectly remove ہوئے ہیں اگر بیچ میں کوئی issue ہے تو آپ اس کو set بھی کر سکتے ہیں آپ کو میں مزا دو یہاں پہ یہ سیمپل سے کام اب ہمارا جو photo وہ تھوڑا سا چھوٹا ہے میں یہاں پہ اس کو select کر لیتا ہوں background کو اوپر جا کے اوپر جا کے اس کی scaling میں جا کے اس کا position اس کو میں بڑھا کر لیتا ہوں بڑھا ہوگے بڑی screen بھی چلا گیا ہے play کرتے ہیں تو دیکھیں بلکل perfect طریقے سے retreat اگر اس میں کوئی issue ہے رہا ہوتا ہم اس کو set بھی کر سکتے ہیں اس کو select کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں کچھ options settings دیکھنے کو مل رہی ہیں کی color آ کے اس کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ میں دیکھ رہا ہے matte cleanup ٹھیک ہے آپ اس کے اندر جا کے coco stove stone اور یہ تمام contrast setting ویرا کر سکتے ہیں اگر زیادہ issue ہو تو آپ جا کے اس کی contrast اس کو increase decrease کر لیں تو جہاں کی اگر issue ہو تو clear ہو جائے گا ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی جو ہمارا background almost perfectly ہو گیا ہے اگر اگر آپ کسی بندے کی ویڈیو camera recorded ہے تو پھر اگر آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں setting ایسے کم ہی ضرورت پڑتی ہیں simple سا کام ہے دیکھیں آپ کے سامنے میں یہاں پہ chroma کی ایڈ کی ہے تو اس طرح کر کے آپ کو اسی بھی ویڈیو لات سکتے ہیں میں یہاں پہ ایک اور آپ کو سیمپل لاؤ کر دکھاتا ہوں ویڈیو یہاں پہ میں لے کے آئے ہوں تو اسی طرح سیم کام کرتے ہیں کہ میں یہاں پہ اس کا جو پر والا ویڈیو clip اس کو یہاں پہ کروں delete اور اس کے بعد اس کو بھی ہم select کر لیتے ہیں اور اس کا جو duration ہے یہ بھی کافی زیادہ ہے تو یہاں پہ اس کو just mark in کرتا ہوں یہاں سے suppose میں کرتا ہوں mark in اور sorry یہاں پہ اس کو play کرتے ہیں ایک دفعہ اس کا play head اس کو ہم پیچھے لے کے جائیں گے اور یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں mark in اور اس طرح یہاں پہ اس کو like میں 8 second تک لاک اس کو میں یہاں سے کر ہوں mark out اور یہاں سے اس کو میں drag کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لاک اس کے پر ہم کر لیتے ہیں drop دیکھیں تو just ہمارا جو ویڈیو کلپ ہوگا نا ہم اس کو لا رہے ہیں یہاں سے drag کر دیا اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے آگے once again ultra کی یہاں سے لینے اور یہاں پہ لاک اس کے دروپ کر دیتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو select کر لیں گے select کرنے کے بعد آپ نے چلے جانا fx control اور یہاں پہ جا کے اپنے color میں جا کے select کرنا ہے ہم نے بتانا ہے کہ کون سا color ہے جہاں پہ آئی drop پر لیں اور یہاں سے یہ click کر لیں آپ دیکھیں laptop کی نیچے area بھی remove ہو گیا laptop کی screen کے اندر جو area وہ بھی automatically ہاں پہ remove ہو گیا کیونکہ ہم نے اس کو select کر لی اپنے color جو اس میں تھا green color دیکھیں اس کا background تھا سارا کا سارا remove ہو چکا اگر ہم اس کو apply کر کے چیک کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیسے اس کو background اس کو پورا پیچھ لے کے جاتا ہوں اور آپ یہ دیکھیں گے یہاں پہ اسے وہ بنا لائک بٹن سبسکرائب بٹن اور اس طرح یہ پورا پورا ایک effect سے بانا ہو رہا ہے اس طرح کہ آپ اس کو background remove کر سکتا اب آپ کو concepts clear ہو جانے چاہیے میرے پس ویڈیوز بہت ہی کم تھی کچھ اس طرح کہ میں صحیح سی ویڈیو نہیں ملی تھا کہ آپ کو میں جو صحیح سے سمجھا سکوں کس طرح ہم کروما کی کو یوز کرتے ہیں کیا بھی کسی اچھی سی ویڈیو پر جا کے ٹرائے کریں گا تو آپ کو یہ صحیح سے گام کرے گا ٹھیک ہے تو آپ کو جو انا آج والی class سمجھا کیونکہ کروما کی کو کس طرح use کرتے ہیں گرین سکرین کیسے use کی جاتی ہے پریمیر کے اندر آپ آنے والی class کے اندر ہم مزید کچھ دیکھیں گے کہ ہم color reaction کیسے کرتے ہیں اپنی ویڈیو کی تو اب تک مجھے عزار سے دیجئے اپنا بہت سارا خیار کی گا اللہ حافظ موسیقا